آج کانگریس پارٹی نے 43 سورش کے سچن پائلٹ کو راجستان کے اپمکہ منتری پد سے ہٹا دیا ہے اور راجستان کے پردیش ادکش کے طور پر ان کی کرسی بھی آج چلی گئی اس کے علاوہ ان کے دو قریبی منتریوں کو منتری منڈل سے برخواست کر دیا گیا ہے اور راجستان کانگریس کے دوسرے سنگٹھنوں سے بھی پائلٹ کے قریبی نیتاؤں کو ہٹا دیا گیا ہے یعنی نہ صرف پائلٹ کے خلاف ایکشن ہوا ہے بلکہ ان کا ساتھ دینے والے جو باقی کے نیتاؤں تھے ان کے خلاف بھی کانگریس پارٹی نے اب کڑی کاروائی کی ہے سندیش صاف ہے کہ سچن پائلٹ کی اور ان کے ساتھیوں کی اب اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے یعنی مکہ منتری اشو گیلوت سے راجنیتک لڑائی میں کانگریس نے سچن پائلٹ سے وہ سب کو چھین لیا جو پچھلے چھ ساتھ ورشوں میں اپنی کڑی محنت کے دم پر انہوں نے حاصل کیا تھا لیکن راجنیتی میں کہتے ہیں کہ سب سے اہم ہوتی ہے وفاداری وفاداری بہت اہم مانی جاتی ہے اور خاص طور پر اگر آپ کانگریس پارٹی جیسے دل میں ہیں اور گاندھی پریوار سے وفاداری کے معاملے میں مکہ منتری اشو گیلوت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے سچن ان کا مقابلہ نہیں کر پائے راجنیتی کا راج دھرم کہتا ہے کہ یہاں ہر چیز ستہ کے آس پاس گھونتی ہے یہاں پر صحی اور غلط کوئی نہیں ہوتا یہاں پر کسی بھی قابلیت سے وفاداری بڑی مانی جاتی ہے ایک طرف قابلیت ہوگی اور دوسری طرف وفاداری تو وفاداری کو چونا جائے گا اشو گیلوت نے گاندھی پریوار کے پرتی اپنی نشتہ ہمیشہ بنائے رکھی اور اسی وفاداری کے پوائنٹس کے آدھار پر اشو گیلوت کو پہلے بھی موقع ملے اور آج بھی موقع مل رہے ہیں ایک طرف یہ وفاداری ہے تو دوسری طرف سچین پائلٹ کی بغاوت ہے اس لیے جو امید پہلے کی جا رہی تھی وہی ہوا کانگریس نترت نے اشو گیلوت اور سچین پائلٹ کی لڑائی میں مکہ منتری گیلوت کا کھل کر ساتھ دیا اور پچھلے تین دن سے سچین پائلٹ جو سیاسی اڑان بھر رہے تھے اس میں سچین پائلٹ کے پر قطر دیے گئے انہیں ابھی پارٹی سے نکالا تو نہیں گیا ہے لیکن اگر یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے تو آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے ویسے جو کچھ سچین پائلٹ کے ساتھ کیا گیا ہے اگر اس کے بعد بھی وہ کانگریس پارٹی میں بنے رہتے ہیں تو بھی اب ان کا کوئی بھوشے نہیں ہے اس لیے انہیں خود ہی اس پارٹی سے یا تو نکل جانا ہوگا اور یا پھر اس پارٹی کے اندر رہتے ہوئے لگاتار بگاوت کرنی ہوگی گاندھی پریوار کے خلاف اور نیترتو کے خلاف ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے بہت سارے نیتہ ہیں جو پارٹی چھوڑتے نہیں ہیں پارٹی کے اندر ہی رہتے ہیں اور اپنی پارٹی کے خلاف بگاوت کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بی جے پی میں بھی ہیں ادھارن کے طور پر ارن شوری بی جے پی چھوڑ کر نہیں گئے لیکن لگاتار بگاوت کرتے رہتے ہیں اسی طرح یشون سینا بھی بی جے پی میں ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو شترگھن سینا بھی بی جے پی چھوڑ کر گئے نہیں یہی ہیں وہ کسی پد پر بھی نہیں ہیں اور لگاتار اپنی پارٹی کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں سچین پائلٹ اگر چاہیں تو وہ بھی یہی کر سکتے ہیں پارٹی چھوڑ کر نہیں جائیں گے پارٹی کے اندر رہیں گے اور لگاتار پارٹی کے خلاف بات کریں گے سچین پائلٹ پر سخت کاروائی کرنے والے اس فیصلے کے پیچھے دو باتیں ہو سکتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کانگریس نترت کو مکہ منتری اشوگ گیلوت پر پورا بھروسہ ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی سرکار بچا لیں گے اور کانگریس نے شاید یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سچین پائلٹ نے بھلے ہی بگاوت کر دی ہے لیکن وہ ابھی گیلوت سرکار کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے پھر بھلے ہی وہ بی جے پی کے ساتھ ہی کیوں نہ چلے جائے دوسری بات یہ کہ کانگریس نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اگر سچین پائلٹ کی شرطیں مان لی گئی اور انہیں یہ جتانے کا موقع دے دیا گیا کہ اشوگ گیلوت جیسے ورش نیتا سے لڑائی میں سچین پائلٹ جیت گئے تو پھر پائلٹ جیسے یوہ نیتاؤں کا قد اور زیادہ بڑھ جائے گا اور آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر راج میں سچین پائلٹ جیسے نیتا سامنے آ جائیں اور کانگریس نیترتو کو اپنے شرطوں پر چلانے لگیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس کا جو نیترتو ہے یعنی گاندھی پریوار اسے اپنے خلاف بغاوت مان رہا تھا اور اسے یہ لگنے لگا کہ اگر اس بار سچین پائلٹ کو چھوڑ دیا ایسے ہی تو پھر ہمارا خود کا دب دبا اس پریوار کا پارٹی سے کم ہو جائے گا کانگریس اب یہ کہہ رہی ہے کہ پارٹی نے سچین پائلٹ کو اتنے ورشوں میں کیا نہیں دیا وہ چھبیس سال کی عمر میں سانسد بن گئے تھے بتیس سال کی عمر میں انہیں کندر میں منتری پد مل گیا تھا چالیس سال سے کم عمر میں انہیں راجستان کا پردیشہ دیکش بنا دیا گیا اور اس کے بعد انہیں اپ مکھے منتری پد بھی دیا گیا لیکن بی جے پی کے وجہ سے سچین پائلٹ بھٹک گئے اور سرکار گرانے کی سازش میں جڑ گئے یعنی کانگریس کا کہنا یہ ہے کہ سچین پائلٹ ضرورت سے زیادہ مہتو کانشی ہو گئے وہ اور بڑا بننا چاہتے تھے وہ شارٹ کٹ اپنا رہے تھے اور وہ بہت جلد بازی میں تھے بیالیس سال کی عمر میں ہی وہ مکھے منتری بھی بن جانا چاہتے تھے اور یہی مہتو کانشا ان کے خلاف چلی گئی ایسا کانگریس کے نیتاؤں کا ماننا ہے کہ سچین نے بہت جلد بازی دکھائی تھوڑے دن اور انتظار کرنا چاہیے تھا دوسری طرف اگر آپ اشوگ گیلوت کو دیکھیں اشوگ گیلوت بہت پرانے کھلاڑی ہیں راجنیتی کے بہت سدھے ہوئے کھلاڑی ہیں اشوگ گیلوت راجستان کے بہت بڑے نیتاؤں ہیں آج کے نیتاؤں نہیں ہیں ایک ایک کارکرتہ کو نام سے جانتے ہیں اور اشوگ گیلوت جیسے نیتا کو ان کے پل سے ہلا دینا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں سچین پائلوت ابھی ان کے سامنے بہت جونئر کھلاڑی ہیں اور سچین پائلوت کیا کرنے والے ہیں یہ اشوگ گیلوت کو چھ مہینے پہلے ہی پتا چل گیا تھا اس لیے انہوں نے اپنی ساری گھیرہ بندی پہلے سے کر کے رکھی تھی سچین پائلوت کو احسان یاد دلانا انہیں بی جے پی کی سازش کا حصہ بتانا ان سے راجنیتک ستہ اور شکتی چھین لینا ایک طرح سے کانگریس نے سچین پائلوت کے لیے اپنے دروازے اب بند کر دیے ہیں کانگریس کا دعویٰ ہے کہ پارٹی کے کندری نیترپ نے کم سے کم چھے بار سچین پائلوت سے بات کرنے کی کوشش کی کئی دوسرے نیتاؤں نے سچین پائلوت کو کئی بار منانے کی کوشش کی لیکن پائلوت مانے نہیں آج جیپور میں کانگریس ویدھائک دل کی دوسری بیٹھک ہوئی کل کی بیٹھک میں سچین پائلوت اور ان کے سمرتھک ویدھائک نہیں گئے تھے کانگریس نے کہا تھا کہ سچین پائلوت کو دوسرا موقع دیا جا رہا ہے جس سے وہ ویدھائک دل کی بیٹھک میں شامل ہوں لیکن وہ آج بھی اس بیٹھک میں نہیں گئے کانگریس نے پہلے ہی سچین پائلوت پر کاروائی کرنے کا من بنا لیا تھا اور وہ انہوں نے آج کر دی ویدھائک دل کی بیٹھک میں پارٹی ویرودھی گتیویدیاں کرنے والے نیتاؤں پر کاروائی کرنے کے لیے کہا گیا اور اسی کے بعد کانگریس نے میڈیا کے کیمروں کے سامنے آ کر سچین پائلوت اور ان کے قریبی لوگوں پر کاروائی کا اعلان کر دیا سچین پائلوت کی جگہ پر گوویند سنگھ کو راجستان کا نیا پردیش ادکش بنا دیا گیا ہے اور اب تک کیمرے پر نہ بولنے والے مکھے منتری اشوگ گیلوت نے بھی کھل کر آج سے بولنا شروع کر دیا کہ سچین پائلوت بی جے پی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں سچین پائلوت پر کاروائی کا اعلان کرتے ہوئے کانگریس کے نیتا راندیب سنگھ سرجے والا نے آج کہا کیا کہا اور پھر اشوگ گیلوت نے کیا کہا پہلے آپ یہ سنیے اور اس کے بعد ہم آپ کو آج بہت ہی دلچسپ کہانی بتانے والے ہیں سچین پائلوت کے جانے کی انسائیڈ سٹوری کیا ہے آج ہم یہ بہت ہی انٹریسٹنگ کہانی ہے بڑی فلمی کہانی ہے آج آپ کو وہ بتائیں گے اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ اب سچین پائلوت کیا کریں گے ان کے پاس کیا وکل بچے بھارتیے جنتا پارٹی نے ایک ساجش کے تہت سمپورن بہومت سے راجستان کی بہادور جنتا دوارہ چنی گئی کانگریس کی سرکار کو ایستھر کر گرانے کی ساجش کی ہے ہم سب کو ایک بات کا کھید اوشہ ہے کہ راجستان کے مکھے منتری ہمارے یوہ ساتھی سچین پائلٹ جی اور کانگریس کے کچھ ویدائک ساتھی اور منتری ساتھی دکھ بھرمیت ہو کر بھاج اپپا کے شڑیانتر کے جال کے اندر اُلج کر کانگریس کی سرکار کو گرانے کی ساجش میں شامل ہو گئے کانگریس نیتریتو نے بار بار یہ کہا کہ جو سنے جو آشیرواد جو سہیوگ جو ستان جو راجنیتک طاقت سچین پائلٹ جی کو چھوٹی عمر میں دی شاید ہندوستان میں کسی دوسرے بیقتی کو نہیں ملی دو ہزار تین میں ہمارے ساتھی سچین پائلٹ جی راجنیتی میں آتے دو ہزار چیار میں کانگریس پارٹی انہیں چھبیس سال کی عمر میں سانسد بنا دیتی ہے تیس اور بتیس سال کی عمر میں کانگریس پارٹی نے انہیں بھارت سرکار کا کیندریہ منتری بنا کر جمعی واری دی اور چالیس سال کی عمر میں پردیش کے مکھے منتری کی جمعی واری دی یہ پیچھے چھ مہینے سی سڑی میں چل رہا تھا اور ہم سب کو جان کر رکھتی کہ یہ سڑیمتر بھر بڑا ہے اور سڑی ہو رہی ہے اور یہ چلتا رہ چلتا رہ اور جو اسی کان پہنچی ہے ہمارے کچھ ساتھی گمراہ اوپر کے چلے گئے دلی کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی کھیل کھیلا تھا دنبل کے ادار پر جیسے کنانڈکا کے اندار مجھے پردیش کے اندار جاستان وہی کھرنے چاہتے تھے کھلا کھیل تھا کھلا کھیل تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کھلے 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 لوگ مار کھا گئے پردیش کانگری کے دیکھ جو ہمارے پہلے تھے کھلے تھے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں مہا پر وہ تو کھدری مہا پر پوری کنبار جو ہے وہ بیجے پی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ان کا جو رویہ رہا ہے تین مہینے سے چھے مہینے سے آپ دیکھتے ہیں آبیل موری مال جو کعوت ہے وہ شروع پر نے پیش کی اپنا روڈ ٹویٹ کرتے ہیں روڈ کشتر میں لیتے رہتے ہیں بیس لوگوں نے پاڑے نہیں روڑتی ہے آج جو کھلے انہوں نے کھلا ہے دو دن تین دن سے آپ بتائیے ایک سو بائیس لوگ ہمارے پاس میں ہیں ایک سو ساتھ کونگریس کے ہیں آپ سمجھے دو دیکھتے ہوتے ہیں تو انہوں نے کیوں یہ کھل کھلا بڑا بلیک میل کر رہے ہو تو ویسے تو اشوگ گیلوت ایک ایسے راج نیتا ہیں جو زیادہ میڈیا سے بات نہیں کرتے زیادہ بیانبازی بھی نہیں کرتے لیکن آج یہ کارروائی کرنے کے بعد سچین پائلٹ کو ہٹانے کے بعد وہ کافی دیر تک میڈیا سے بولتے رہے اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کافی اتصاہیت بھی اشوگ گیلوت جیت گئے کہنے کے لیے ہمارے یہاں جرنیتا کی سیوہ کرنا ہی راج دھرم مانا جاتا ہے لیکن راج نیتی میں ستہ حاصل کرنا اور ستہ کو بچانا ہی نیتاؤں کا اصلی راج دھرم ہوتا ہے اور یہی راجستان کی راج نیتی میں بھی ہو رہا ہے مکہ منتری اشوگ گیلوت کسی بھی قیمت پر اپنی ستہ بچانا چاہتے ہیں اور سچین پائلٹ کسی بھی قیمت پر گیلوت سے ستہ چھیننا چاہتے ہیں کیونکہ اسی سے وہ اپنی شکتی دکھا پائیں گے اپ مکہ منتری پد اور پردیش ادھیکش پد سے اٹھائے جانے کے بعد سچین پائلٹ نے کہا کہ ستہ کو پریشان کیا جا سکتا ہے لیکن پراجت نہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے چھوٹا سا ٹویٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ستہ کو پریشان کیا جا سکتا ہے پراجت نہیں یہ ان کی پہلی پرتکریہ تھی جو انہوں نے ٹویٹر کے مادہم سے دی اب اس کا مطلب یہی ہے کہ سچین پائلٹ لمبی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ پارٹی میں رہ کر اشوک گیلوت کو ہرانے کا اب ان کے پاس کوئی چانس بچا نہیں ہے سچین پائلٹ نے اب تک کیمروں کے سامنے آ کر کچھ نہیں کہا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ کل وہ شاید ایک پریس کانفرنس کر سکتے ہیں اور اسی کے بعد یہ سنکیت ملیں گے کہ ان کا بھوشے کا پلان کیا ہے کیونکہ ان کا مشن سپشٹ ہے کہ راجستان میں انہیں ایک نیتا کے طور پر اشوک گیلوت سویکار نہیں ہے اب ان کے سامنے راستہ یہی ہے کہ یا تو وہ گیلوت سرکار کو گرانے میں اپنی پوری طاقت لگائیں یا پھر صحیح وقت کا انتظار کریں کیونکہ فیلحال اشوک گیلوت بھلے ہی کتنی ہی کمزور سٹی میں ہوں لیکن ان کی سرکار گرانا سچین پائلٹ کے لیے آسان بلکل نہیں ہے جیسے ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ اشوک گیلوت بہت پرانے کھلاری ہیں ان سے جیتنا اتنا آسان نہیں ہے راجستان کی کل دو سو ویدھان سبا سیٹوں میں سرکار بچانے کے لیے ایک سو ایک ویدھائک چاہیے اور اشوک گیلوت کے پاس کم سے کم ان کا دعویٰ یہی ہے کہ کچھ ویدھائکوں کے جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بہومت کا آنکڑا اب بھی ان کے پکش میں ہی ہے کانگریس اب بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پاس 107 جو لوگ ہیں نردلیے بھی ہیں اور باقی کی پارٹیاں ہی ہیں اب تک اشوک گیلوت کی سرکار 123 ویدھائکوں کے سمرتن سے چل رہی تھی جس میں کانگریس کے 107 بھارتیے ٹرائبل پارٹی کے دو رلڈ کا ایک اور تیرہ نردلیوں کا سمرتن تھا لیکن ان 123 ویدھائکوں میں اب گیلوت کے پاس صرف 101 ویدھائکی بچے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے باقی 22 ویدھائکوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ سچین پائلٹ کے سمرتن میں ہیں جبکہ بی جے پی اور ان کے سہیوگیوں کے 75 ویدھائک اس سمیں ہیں لیکن اس کے باوجود اشوک گیلوت سرکار پر اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جیسا خطرہ مدھپردیش میں کانگریس کی کملنات سرکار کو تھا اور جہاں جوتیرہ دیتے سندیا کے پارٹی چھوڑنے کے بعد کملنات کی سرکار گر گئی تھی اشوک گیلوت راجنیتی کے بہت پرانے کھلاری ہیں اور انہیں انبھاب ہے کہ سرکار کیسے بنائی جاتی ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سرکار کیسے بچائی جاتی ہے سرکار کیسے بنائی جاتی ہے